ایک قویسن کیا تھا کہ مرد حضرات قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو تلاش کے دوران بادوقات نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ایسی خواتین بازار جاتی ہیں تو وہاں نماز قضا ہو جاتی ہے کیا یہ عذر بنتا ہے دیکھیں کوئی عذر نہیں بنتا اللہ تبارک و تعالی کی ڈیوٹی سب سے مقدم ہے اور یہ صرف اپنا باطنی کمزوری ہوتی ہے کہ کون وضو کرے کون نماز پڑے ورنہ وہاں پر خود جانور بیشنے والے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستانی اعلان کر دے کہ جو قربانی کا جانور تلاش کرنے جائے اس کے باوجود بھی نماز پڑے گا اسے ہر نماز کے بدلے میں ایک لاکھ روپے ملیں گے تو آپ بتائیے کہ اب کوئی نماز پڑے گا کہ نہیں پڑے گا تو ضرور پڑے گا کہ چلو یار ایک لاکھ دو لاکھ آ جائیں گے دو نمازوں کے تو اور جانور اچھا خرید لیں گے تو سمجھانے کے لئے خالی ارز کر رہا ہوں اسی طرح ہماری خواتین جب ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گی اور ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو اس ٹائم مارکیٹ جانا ہی ان کے لئے گناہ ہے شدید قسم کا گناہ کیونکہ فرض کا ترک گناہ ہے کبیرہ ہے ایسے ٹائم میں جائیں کہ جب ان کے لئے مطلب پرچیزنگ کرنا بھی آسان ہو اور نماز قضا نہ ہو یا وہاں پہ ایسا انتظام پہلے سے معلوم کر لیں اس مارکیٹ میں جائیں گے جہاں پتہ ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے انتظام ہے ورنہ بروزی قیامت حساب و کتاب کے لئے تیار رہے شدید گناہ گار ہوں گے ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی کسی کا حافظہ کمزور ہے کسی کے سامنے اس نے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے اگر صحیح ہوتا میں یوں کرتا تو کسی نے سمجھایا کہ آپ حافظہ کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں اس سے مزید حافظہ کمزور ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس نے بتایا اپنے پاس سے کہا حافظہ کی کمزوری کا ذکر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی کرنا بہتر ہوتا ہے کیا فائدہ سب کے سامنے اس طرح اپنی کمی کو ظاہر کرنا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اس سے حافظہ زیادہ کمزور ہوگا اگر کوئی نامحرم کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو بلکل اگر کوئی دوسری جگہ نہیں ہے افضل تو یہ ہے کہ دوسری جگہ جا کے عورت نماز پڑھے لیکن بعض اوقات گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر ایک کونے میں بہن پوری اچھی طرح اپنے آپ کو لپیٹ کے نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑھے گا نماز بلکل ہو جائے گی یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کئی عورت ایسی ہے کہ عورت یا مرد اس نے بیٹی کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے جہیز کا سامان رکھا ہوا ہے ڈیڑھ لاکھ کا تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں جو عموماً بچیوں کے جہیز کے لیے سامان رکھا ہوتا ہے یہ چونکہ آپ نے زکاة کا کوئیسن کیا ہے تو وہ مال ایسا ہوتا ہے جو مال زکاة بنتا ہی نہیں ہے مال زکاة عموماً چار چیزیں ہوتی ہیں سونا چاندی روپیا مال تجارت یہ چار ہے اب اگر بچی کے لیے برطن وغیرہ مشین ری لے کر رکھی ہیں جوڑے لے کر رکھے ہوئے ہیں تو نہ یہ سونا ہے نہ چاندی نہ روپیا نہ مال تجارت اس پر مالی کے نساب نہیں ہوئے تو ان کو یہ زکاة لے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے چاہے ڈیڑھ لاکھ کے کیوں نہ ہو ہاں اگر سونا لے کر رکھا ہوا ہے اور اس کی مالیت بن جاتی ہے تقریباً ساڑھے باونت اللہ چاندی یہ اس سے زیادہ بن جاتی ہے اس صورت میں یہ ماباب تو لے سکتے ہیں اگر یہ غریب ہیں تو یہ لے سکتے ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ یہ پہلے سمان کی مقدار دیکھ لیں سمان کی نویت دیکھیں کیا ہے پھر اس کے بعد زکاة کا حسابہ پرام سے بنا سکیں گے